جو آر واشنگ ایڈوکیشن انفرمیوٹیویٹیویو چینل کیر سینٹر میڈیسین تو اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں آج آپ جانیں گے کہ ہاتھوں پیروں میں یا گپتانگوں میں یا اس طرح کا کوئی فنگل انفیکشن جیسے داد خجلی اور پوری باڈی میں یا سر میں روسی یا سر میں اس طرح کا یہ انفیکشن ہو جاتا ہے جس سے بال بھی اوننے لگتے ہیں جسے قرحہ بولا جاتا ہے یعنی اس طرح کا کوئی انفیکشن ہے تو اس میں سب سے اچھے سب سے بیسٹ جو کریم ہے جو انٹی منٹ ہے اس کا نام ہے کیٹو فورڈ یہ کیٹو فورڈ بہت اچھا ریزلٹ اور سپر ریزلٹ دینے والی ہے ایک رامبان ایک کریم ہے جس سے خجلی داد بلکل آپ کا ایک ہی بار لگانے سے اس میں آپ کو اس کا اثر دکھائی دینے لگتا ہے اور کیٹو فورڈ اس کریم کا جو سالٹ ہے کیٹو کونازول دو پرتشت بے گھلو میتھا سون اور ڈی پرو پیونیٹ یہ اس سالٹ سے اس کیمیکل سے مل کر بنایا جاتی ہے یہ سالٹ اور کیمیکل بیکٹیریا کو جڑ سے ختم کرتا ہے اور دوبارہ انہیں پیدا نہیں ہونے دیتا ہے تو یہ بہت ہی لاب دیتی ہے اور اس کمپنی کو اس کیٹو فورڈ کو جو کمپنی بناتی ہے وہ ہے لی فورڈ ہیلتھ کیر لیمیٹیڈ اور اس کیٹوپ کو اس کریم کو جو آپ رکھیں گے تاپمان سے ادھے پر نہیں رکھیں گے تو یہ پیگل سکتا ہے اور اس کا ایمار پی 85 روپے ہے اور یہ آپ کو کسی بڑے میٹیکل سٹور پر 20 سے 25% شوٹ پر مل جاتی ہے لگ بھگ آپ کو اس 60 روپے کی مل جاتی ہے تو اور اس کریم کے لگانے کا کچھ طریقہ اور سادھانیاں سائیڈ فیکٹس اور وارننگ یہ سب جانیں گے آپ آگے ویڈیو میں تا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریپیسٹ ہے پسند آنے پر آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو یہ کریم ہے اس سے کریم کے بہت ادھک لاب ہیں اسے لگانے کا طریقہ جہاں پر آپ کو اسے لگانی ہے جہاں جیسے داد ہے یا خجلی ہے وہاں آپ اسے اپنے فنگر پر لے کر وہاں اسے رب کریں اور یہ رب ہلکے ہلکے فنگر آپ کو رب کرنا ہے جیسے تھوڑے کی مالش کرتے ہیں اور اس میں آپ کو لگ بلک ایک منٹ تک کرنا ہے کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز جیسے یہ آپ کی اسکن میں بہت اچھے سے ایبزوب ہو جائے آپ کی اسکن کے اندر پہنچ جائے جیسے آپ کے اسکن کے اندر جو بیکٹیریا فنگر انفیکشن فنگر بیکٹیریاں ہوتے ہیں وہ سماپس ہو جائیں اور وہ بلکل جڑ سے سماپس ہو جائیں تو یہ لگانے کا طریقہ ہے اور جب آپ اسے لگا لیں رات کو تو آپ کو صبح کو آپ اپنے ہاتھ پر یا آپ باتھیں کرتے ہیں تو آپ کسی ایسے سابون سے نہ کریں جس میں کاشٹک سوڈا ملا ہوتا ہے جیسے یہ کوئی اور سابون یا سوپ ہوتے ہیں تو آپ یہاں کیول ڈٹول یا سیولون یا کیٹو فوڈ گا یا سوپ آتا ہے اسے آپ یوز کریں تو اس سے یہ بیکٹیریاں بلکل آپ کے نہیں ہوں گے اور آپ کے لگ بھگ تین دن میں خجلی داد بلکل سماپس ہو جاتے ہیں جن کے داد یا خجلی بہت پرانے ہو جاتے ہیں انہیں یہ دو سپتہ تک یوز کرنی ہو سکتی ہے اور آپ کے داد جڑ داد اور یہ خجلی بلکل جڑ سے سماپس ہو جائے گی جیدی آپ اسے دو سپتہ سے ادھک یوز کرتے ہیں تو اس کا کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے اس اسکن پر لال دانے ہو سکتے ہیں یا وہاں آپ کو جلن ہو سکتی ہے یا اس میں سردرد یا الٹی یا مطلی جیسی کچھ شکایت دیکھنے کو مل سکتی ہے بھرٹ یہ سامانی سائیڈ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جب لگانا بند کر دیتے ہیں تب یہ سامانی سائیڈ اپنا سماپس ہو جاتے ہیں جیدی سماپس نہیں ہوتے تو آپ ڈانٹر سے کنسٹ کر کے اس کے بارے میں ٹریٹمنٹ لے لینا چاہیے تو یہ تھے اس کے سائیڈ ڈیفیکٹس اور اس کی سافدھانیاں ہیں یا کوئی گرب وطن مہیلہ ہے یا کوئی لیور پیشنٹ ہے تو لگانے سے پہلے ڈانٹر سے کنسٹ ضرور کرنا چاہیے کہ گرب وطن مہیلہ اور لیور پیشنٹ پر اس کے پرانام گمبھیر ہو سکتے ہیں اور اس طرح کہ یادی آپ اسے یوز کرتے ہیں تو یہ یوز کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا سافدھانیاں اور یہاں آپ کو سائیڈ ڈیفیکٹس کر بارے ہیں میں نے آپ کو بتایا بہت اچھی کریم ہے اسے آپ یوز کر سکتے ہیں جان کر کیسے لگی آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں جنہوں نے چینل کا بھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا نشان پیس کریں جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میرے تو ویڈیو میں لاشتر بنے رہنے کے لئے آپ کا دھنیواز ملتے ہیں پھر نیش ویڈیو میں کسی نئی اور اچھی جانکاری کے ساتھ Thank you friends